میرے عباس نے دریا کو پلایا پا دی فاطمہ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کر دیتی عرش آدم سے لہو بن کے برستہ پا دی ان سب کی بارگاہ میں میں عدب کے ساتھ گدارش کروں گا کہ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اگر اختصار کے ساتھ کام ہو تو بہت اچھا ہے کیونکہ ہم سیدھی سی بات جانتے ہیں کہ مریض کو اتنی دبا دینا چاہیے جتنی مریض برداش کر لے کبھی کبھی زیادہ دبا بھی مریض کو نقصان کر جاتی ہے تو ممبر شریف پر جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ سب ڈاکٹر ہیں اور جتنے بھی ممبر شریف کے سامنے بیٹھے ہیں سب مریض ہیں تو لہذا وہ ڈاکٹر کیسا جو مریض کا چہرہ پڑھ کے نہ بتا دے کہ آپ کو کتنی دبا کی ضرورت ہے کب کون سی دبا کی ضرورت ہے کب کون سی انجیکشن کی ضرورت ہے تو میں تمامی حضرات سے گدارش کروں گا کہ وہ لوگ اختصار کے ساتھ کام کریں بس ایک شیر سن لیں جب تمام شورہ خطبہ کے لیے پابندی ہے تو ناظم کے لیے بھی پابندی ہے میں بھی زیادہ دیر خطبت نہیں کروں گا بس کربلا کے حوالے سے چار مصرے پڑھتا ہوں اگر دل کو لگے تو محبتوں سے نوا دیں کہ جانِ علی و فاطمہ میرے حسن حسین ہیں ترہا کہہ دیجئے سبحان اللہ جتنے لوگ کھڑے ہیں میں ان سے گدارش کروں گا کہ آپ بیٹھ جائیں جو لوگ پیچھے والی کرسیوں پر بیٹھے ہیں اگر ان کو اٹھنے میں تکلیف نہ ہو تو ان کے سامنے والی کرسیاں بہت ساری خالی ہیں میں ان سے گدارش کروں گا سامنے والی کرسیوں پر بیٹھ جائیں تاکہ سننے سنانے کا ماحول بنیں جب کوئی مہمان بیہار سے آسکتا ہے جب کوئی مہمان بریلی شریف سے آسکتا ہے جب کوئی مہمان شیقمپور سے آسکتا ہے جب کوئی مہمان کہیں سے آسکتا ہے تو کیا ہم چند قدم چلنے کے بعد آگے کی کرسیوں پر نہیں آسکتے کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ بتا نہیں ممبر شریف کے قریب بیٹھنا کیوں نہیں چاہتے آپ خود ہی بتائیں جب دستر خان یہاں بچھا ہو ہاتھ دھو کر کے آپ دور بیٹھے ہو گلاب کا پھول یہاں کھلا ہو خوشبو لینے کے لیے آپ دور بیٹھے ہو تو یہ عدب کے خلاف ہے میں آپ سے گدارش کروں گا اگر آپ کی سامنے والی کرسی خالی ہے تو میرے نام پر نہ سہی جس والدین سے آم محبت کرتے ہیں انہی والدین کی محبت کا پٹا اپنی گلوں میں ڈال کر آپ عدب کے ساتھ سامنے والی کرسیوں پر تشیف رکھیں اور آقا حسین کی بارگاہ میں چار مصرے محبتوں کے ساتھ سمات کر لیں کہ جانِ علی و فاطمہ میرے حسن حسین ہیں کہ جانِ علی و فاطمہ میرے حسن حسین ہیں نورِ نگاہِ مصطفیٰ میرے حسن حسین ہیں کہ جانِ علی و فاطمہ میرے حسن حسین ہے نورِ نگاہِ مصطفیٰ میرے حسن حسین ہے مجھ سے غموں نے جب کہا کون تجھے بچائے گا اب میں نے بھی ہس کے کہہ دیا میرے حسن حسین ہے مجھ سے غموں نے جب کہا کون تجھے بچائے گا میں نے بھی ہس کے کہہ دیا میرے حسن حسین ہے میں نے بھی ہس کے کہہ دیا میرے حسن حسین ہے علی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں نبی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں علی کے لہجے میں عزقر بھی بات کرتے ہیں طرح دونوں ہاتھوں کو پرچمہ باق بنا لے اور طرح فتا میں لہرا کر کے بولنے یا حسین طرح دل سے بولنے دل سے بولنے یا حسین اور محبت سے کہنے یا حسین کہ نبی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں کہ نبی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں علی کے لہجے میں عزقر بھی بات کرتے ہیں شہید ہو کے بھی خاموش رہ نہیں سکتے میاں یہ کربلا ہے کٹے سر بھی بات کرتے ہیں یہ کربلا ہے کٹے سر بھی بات کرتے ہیں آپ اس سے سنیں دو لفظوں میں تاریخ کربلا ہے کیا حضرت قاری تبارک حسین صاحب قبلہ کے دست مبارک کا بوسہ لے کر کے حضرت قاری اقبال کے دست مبارک کا بوسہ لے کر کے فائنل بات سن لے نبی کا نور این ہے ہمارے دل کا چین ہے اب ایک کہانی صرف اتنی ہے یزید تھا حسین ہے کہانی صرف اتنی ہے کہانی صرف اتنی ہے نبی کا نور این ہے ہمارے دل کا چین ہے کہانی صرف اتنی ہے یزید تھا حسین ہے یزید تھا حسین ہے یزید تھا حسین ہے جھکا کے سر کو عدب سے حسین لکھتا ہوں کہ جھکا کے سر کو عدب سے حسین لکھتا ہوں قلم میں عدر لگا کر حسین لکھتا ہوں کہ قلم میں عدر لگا کر حسین لکھتا ہوں سر عدب سے سر کو جھکا کر حسین لکھتا ہوں قلم میں عدر لگا کر حسین لکھتا ہوں حسین نام کی کچھ اس طرح مجھے ہے مشک کہ ہبا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں اب آئیے آقا حسین کی محبت اپنے دل میں بسا کر کے وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کی سماتوں کی حوالے ملک ہندوستان کی اس قیمتی آواز کو میں آپ کی سماتوں کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں جن سے میری مراد شہنشاہ ترنم شہر ملک ہندوستان بلبلے باقی مطینہ کوتی چمنستان سرکار تاج الشریعہ حضرت آقر رضا قادری کی بارکہ میں گدارش ہے کہ وہ آئے اور اپنے کلام نبی کے پاؤں کے تلو سے جب لگا پانی ذرا کہہ دیں یا حسین یا حسین اتنی طاقت ہے اتنی طاقت میں بولیں یا حسین یا حسین بس اتنی طاقت ہے ہمیں ہاتھ اٹھا کر کے بولیں یا حسین یا حسین اور دل سے کہہ دیں یا حسین کوئی دیکھے نہ دیکھے آقا حسین اپنے گلاموں کو دیکھ رہے ہیں کہہ دیں یا حسین شاعر کہتا ہے آباز دے تو خلد سے کوسر نکل پڑے آباز دے تو خلد سے کوسر نکل پڑے نہرے فراد خیمے کے اندر نکل پڑے وہ امتحانِ سبر تھا برنا میرے حسین انگلی زمین پہ رکھ دے تو زمزم نکل پڑے انگلی زمین پہ رکھ دے تو زمزم نکل پڑے نبی کے پاؤں کے تلو سے جب لگا پانی پانی کی زمین پر نہ جانے دنیا میں کتنے شورانے قلم اٹھایا اور لکھتے ہوئے چلے گئے کہ چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پاڑی خاندان والوں کی بالخصو توجہ چاہو کہ چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پاڑی چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پاڑی یا حسین آپ کی دھوکر سے نکلتا پاڑی چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پاڑی یا حسین آپ کی دھوکر سے نکلتا پاڑی کون کہتا ہے کون کہتا ہے کون کہتا ہے کون کہتا ہے ابے کون کہتا ہے نہیں پیتے ہیں دریا پاڑی کون کہتا ہے نہیں پیتے ہیں دریا پاڑی میرے عباس نے دریا کو پلایا پاڑی فاطمہ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کر دیتی عرش آزم سے لہو بن کے برستا پاڑی ہیڑیا اپنی زمین پہ جو رگڑتے ازگر کربلا تیرے صفحانے نہ سبھلتا پاڑی کربلا تیرے صفحانے نہ سبھلتا پاڑی لبے حسین کو جس دم نہ چھو سکا پاڑی تلپ کے اپنی ہی قسمت میں رو پڑا پاڑی کبھی نہ کہنا کبھی نہ کہنا کبھی نہ کہنا ابے کبھی نہ کہنا کہ ترسے حسین پاڑی کو میرے حسین کے لب کو ترس گیا پاڑی یہی رہا تھا اشارے سننے اسکر دے یہی کہا تھا اشارے سننے اسکر دے یہی میں چاہتا نہرے فراد کا پاڑی حسین آپ کی ہلفت میں جو رہا پیاسا اسے پیلائیں گے کوثر کا مصطفیٰ پاڑی میرے شبیر نے پیدا ہی نہ چاہا پاڑی مرتبہ ان کا نہ جان سکے شمرو یزید پرنا بھرتے یہی شبیر کے گھر کا پاڑی اس لیے گود میں شبیر نے اسکر کو رکھا ایڑیا یہ بھی رگڑتا تو نکلتا پاڑی پلا رہا ہوں قلم کو دباد کا پاڑی تہیتی پیاس کی شدت حسین کو برنا چھلکتا سامنے کل کا انات کا پاڑی ترے نصیب میں ترے نصیب میں ترے نصیب میں اپنے ترے نصیب میں گوزت نہیں ہے اے نکھ دی کہ تو پی چکا ہے سودھی زکاة کا پاڑی پی لیا جب سے ترے غوز کا میٹھا پاڑی پی لیا جب سے ترے غوز کا میٹھا پاڑی کیا کروں اب تو نہیں لگتا کہیں کا پاڑی کیا کروں اب تو نہیں لگتا کہیں کا پاڑی میرے خواجانے میرے پڑھ کے جو مارا پاڑی کر گیا میرے گناہوں کا صفایہ پاڑی اس کو سرکار کے چہرے میں نظر کیا آئے جس کی آنکھوں میں اتر آیا ہو کالا پاڑی جس کی آنکھوں میں اتر آیا ہو کالا پاڑی جاتے آقا میں اگر آنکھ سے نکلا پاڑی پیبا جانے کا بنا ڈالے گا رستا پاڑی ہا یہی کربو بلا کی ہے زمین اے لوگو ہا یہی کربو بلا کی ہے زمین اے لوگو کون سستا ہے یہاں اور ہے مہینہ پاڑی اور ہے مہینہ پاڑی جو بھی دشمن ہے میرے آقا کا ڈال دو اس پہ کھولتا پانی نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی لگا کے کوثروں تصنیم ہو گیا پانی الہی خانمی ایک بار ایسا ہو جاتا حضور کرتے حضور اور میں ڈالتا پانی حضور کے بعد یہ فرماتے مصطفیٰ مجھ سے کہ حسان پیجہ حضور کا بچا ہوا پانی اس لیے ہم کہتے ہیں مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی تو بھی غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ اتنی خوشی ملے گی سبھالی نہ جائے گی اب آئیے بگر کسی تاخیر کے شہنشاہ ترنم شاعر ملکہ ہندوستان بلبلے باق مدینہ غلام حضرت خیر البشر عاشق بابا فرید گنج شکر حضرت آقر رضا قادری میک پر تشریف لا رہے ہیں ان کا استقبال کر لیں نارے تکبیر نارے رسادت فرزان شہید آدم فرزان غوث آدم مصنق آلہ حضرت فرزان سرکار تاج شرعہ علماء اہل سنت عشق محبت عشق محبت میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں پرکتے رہتی ہیں مہمان کے دائیں بائیں جتنے بھی نات کے شوراہیں بروز محشر سب نظر آئیں گے حسان کے دائیں بائیں آہے کیا بات ہے